ہیلو فرنڈز یو پی ورسز این ایس پی سکولرشپ تو بہت سارے کوششن آئے تھے آپ لوگوں کے اور ابھی آنے باقی ہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ یہی سارے کوششن کو لے کے ہم ویڈیو بنا دیں تاکہ آپ کے ساری کنفیوزن دور ہو جائیں اور جو لوگ یہ کوششن کرنے والے ہیں وہ ویڈیو دیکھ کے ساری چیز کو سمجھ سکیں تو اس میں کیا کیا چیزیں ہم کور کرنے والے اس میں ہم دیکھیں گے دونوں سکولرشپ کی last dayٹ کیا یو پی کی اور ان ایس پی کی دوسری چیز دیکھیں گے کون سا فیل کرنا صحیح رہے گا یو پی یا پھر ان ایس پی ان دونوں میں سے کون زیادہ صحیح ہے تیسری چیز دیکھیں گے دونوں سکولرشپ میں سے کس میں کتنی سکولرشپ آتی ہے پھر اس میں تیسری چیز دیکھیں گے سکولرشپ کب تک آتی ہے بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے کہ ہم نے فارم فیل کر دیا ہے سبمٹ کر دیا ہے کالج میں ویریفائی ہو گیا ہے تو اب اس کالشپ آ جانی چاہیے اتنی جلدی نہیں آتی کب آتی وہ ساری ہم آپ کو ساری چیزیں بتائیں گے اور بہت سے لوگ ایک گلتی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا فارم کالج لیول سے ہی ریجیکٹ ہو جاتا یا کالج لیول ہی سے ویریفائی نہیں ہوتا تو کیا ہے کہ ان کا فارم کالج لیول ہی سے ویریفائی نہیں ہوتا اس چیز کو بھی ہم اس میں بتائیں گے تو چلیے ہم چلتے ہیں اس پہ بتاتے ہیں آپ کو ان سبوں چیزوں کے بارے میں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی ہمارے جونئرز ہیں جیسے ہمارے جو فارس سمیسٹر کے لوگ ہیں جو اتنے بھی سٹوئنٹ ہیں وہ ابھی سمجھ نہیں پا رہے کہ انفارمیشن کہاں سے لینی ہے کس سے پوچھنا ہے تو آپ کے اگر فرینڈ سرکل میں یا آپ کے کانٹیکٹ میں کوئی بھی فارس سمیسٹر کا اسٹوئنٹ ہے تو اس تک یہ لنک شیئر کر دیجئے اس سے بتا دیجئے کشبلی کالج انفو اس آئی ڈی کو فالو کر لو اور جو ہمارا چینل ہے یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کر لو تو یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ ساری کالج سے ریلیٹڈ یونیورسٹی سے ریلیٹڈ جتنی بھی نیوز ہوتی ہے سب کچھ مل جاتی ہے تو انسٹا اور یوٹیوب دونوں کا سیم نام ہے تاکہ اس سے آپ کو یہ پتا چل جائے کہ ہاں یہ جو چینل ہے میرا ہی ہے تو بس مقصد یہی تھا تو آپ لوگ ان سے شیئر کرتے ہیں ان تک تاکہ وہ لوگ کو پتا چل جائے کہ نیوز کہاں سے لینی ہے تو چلیے ہم چلتے ہیں اب نسپ ورسز یوپی سکولرشپ کو سمجھنے کے لئے تو آپ سبھی لوگ اس کو فالو بھی کر لیجئے جو لوگ فالو نہیں کیا ہوا ہمارے پیج کو انسٹا کر کے وہ فالو کر لے جو لوگ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں وہ لوگ سبسکرائب کر لیں اور اپنے فرینڈ لوگ سے بھی سبسکرائب کروا دیں کیونکہ اس میں ساری جو نیوز ہوتی ہے صرف کالج سے ریلیٹڈ شبلی کالج سے ریلیٹڈ اور وی بی ایس پی یو ایم ایس ڈی یو اس دو یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے جو اسٹوڈنٹ کے لئے نیوز ہوتی ہے وہی اس میں بتایا جاتا ہے کوئی دوسری یونیورسٹی کی یا دوسرے کالج کی نیوز اس میں نہیں ہوتی ہے تو آپ اگر آپ کو دل کرے آپ کو اچھا لگے تو سبسکرائب کر لیں اور فالو کر لیں چلی ہم چلتے ہیں اب اسکالرشپ کے بارے میں سمجھتے ہیں ہم نے ایسے ایک لائنڈڈرو کر لی ہے ایک طرف لگ دیتے ہیں این ایس پی دوسری طرف لگ دیتے ہیں یو پی تو ایک یو پی کی ہو گئی دوسری این ایس پی کی ہو گئی اب اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لاسٹ ڈیٹ کی این ایس پی کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے این ایس پی کی لاسٹ ڈیٹ ہے ایک تیس دس دو ہزار بائیس اب یو پی کی لاسٹ ڈیٹ بات کرتے ہیں یو پی سکالرشپ کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے یو پی سکالرشپ کی لاسٹ ڈیٹ ہے سات اگیارہ سن دو ہزار بائیس یہ سیون ہے زیرو سیون تو یہ اس کی last date دی ہوئی ہے تو آپ دیکھ لیے last date آپ کو سمجھ میں آگئی کہ اس کی کیا last date ہے تو چلیے اب آپ اپنا form فل کر لیجیے جلدی سے اب form فل ہو گیا اب بات آتی ہے کہ submit کب تک ہوگا form جو ہے UP کا لگ بگ 3 دن میں 3 دن میں فل ہو کر ملتا ہے تو آپ 3 دن کے اندر اس form کو submit کر دیجی اس کی جو submit کی date رہے گی 7 والی جو date ہے وہ 10 تک رہے گی NSP کی جو date ہے وہ 31 last date دیا ہوا ہے online فل کرنے کی تو online فل کرنے کے بعد کم سے کم 2 دن اس کی بھی رہے گی یعنی کی 2 تک 2 نویمبر تک form submit ہوگا UP والے لوگ جو fill کر لیے ہیں ان کا form 10 نویمبر تک submit ہوگا کالیج میں اب رہی بات کونسی scholarship fill کریں UP یا پھر NSP اب بہت سے لوگ UP fill کیوں گے بہت سے لوگ ہوں گے NSP fill کرنے کے لیے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ دو سال سے scholarship آئی نہیں ہے بہت کم لوگوں کی scholarship آئی ہے اب وہ بار بار پوچھنا ہے کہ کونسی fill کرنا زیادہ صحیح ہوگا کونسی scholarship آئے گی تو اب آپ کو ہم بتا دیتے ہیں آپ کونسی fill کریں آپ اگر minority ہیں یعنی مسلم ہیں تو NSP fill کریے آپ کے لیے زیادہ better ہوگا اگر آپ جیسے minority نہیں ہیں تو UP fill کریے وہ آپ کے لیے سب سے best ہوگا دونے scholarship کیا ہوتی جیسے NSP یہ national scholarship portal یہ central کی scheme ہوتی ہے یہ UP government کی scheme ہوتی ہے تو اس میں UP scholarship میں UP government جو ہوگی اس کا جو budget pass ہوگا اس میں سے سب کو scholarship دی جاتی ہے NSP میں central government کے under میں آتی ہے اب verification کی بات رہی UP کی جو verification ہوتا ہے سب سے پہلے institute level سے ہوتا ہے یعنی کی college سے ہوگا پھر اس میں آتا ہے NSP بھی college سے ہوگا پھر district wise ہوتا ہے district level پہ verification ہوتا ہے UP بھی اور NSP بھی یہ دونوں level سے ہوتی ہے تیسرا level آتا ہے ہمارا یہ district level سے ہوگی اب ہوگا state level پہ یعنی کی government تک وہ چیز جاتی ہے وہاں سے verify ہونا ہوتا ہے ہماری یہ پہنچ جاتی ہے state سے state level سے یہ verify ہونے کے بعد پھر اس کا اگلا process ہوتا ہے اگر آپ کی state level سے verify ہوگی NSP تو امید پوری ہوتی کی آ جائے گی ہماری UP scholarship کیا ہوتی ہے college سے verify ہو جاتی ہے NSP بھی verify ہو جاتی ہے اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے district level سے verify ہونے کے لیے اگر district level پہ کوئی گلتی ہوتی ہے تو وہ reject کر دیتے ہیں فارم کو تو اس کی date بھی آتی ہے اگر آپ کا فارم غلط ہو گیا ہے کسی وجہ سے گلتی ہے تو اس کو بھی صحیح کروا لیا جاتا ہے تو NSP scholarship جو ہوتی ہے ایک step زیادہ verify ہوتے state level سے اور UP scholarship اتنی زیادہ verify کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ مسلم ہیں minority community سے belong کرتے ہیں تو NSP fill کرنا زیادہ better ہوگا as compared to UP لیکن اگر آپ UP fill کرنا چاہتے ہیں UP آپ کو صحیح لگتی ہے تو UP fill کر لی جو کوئی problem نہیں ہے دوسری چیز آتی scholarship آتی کتنی ہے اب اس میں NSP میں زیادہ آتی یا UP میں آتی زیادہ تو scholarship جو depend کرتی وہ depend کرتی ہے fee پہ آپ کی fees کیا ہے اگر مال لیتے ہیں آپ کی fees لگی ہے first semester یا year wise ہے ہم year wise کی بات کر لیں اگر ہم مال لیتے ہیں آپ کی fees لگی ہے 3500 3500 تو اس میں کیا ہوگا آپ کی یہ fees واپس ہو جائے گی plus آپ کو الگ سے اس میں scholarship کے طور پر پیسے ملیں گے NSP میں بھی ہے یہی سیم چیز اور UP میں بھی ہے تو اس میں امید پوری رہتی ہے کہ کم سے کم جو minimum ہوگا 6000 ملے گا ہی ملے گا یہ چیز جو depend کرتی ہے ہماری income certificate پہ بھی depend کرتی ہے اب income میں کیا ہوگا اگر جس کی income تھوڑا زیادہ ہوتی ہے تو اس کی جو scholarship ہوتی ہے وہ 6000 5000 کے قریب تو نہیں 6000 کم سے کم اقدم ہوتی ہے اور جس کا income certificate میں salary جو ہوگی year wise کم ہوگی جیسے اس میں income certificate میں کہ ہوتی ہے income ہوتی ہے اگر آپ کی income بہت کم دی ہوئی ہے تو آپ مان کے چلیئے آپ کی جو scholarship ہے وہ لگ بھگ 7500 تک آ سکتی ہے اب scholarship زیادہ کیسے ملے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا جو hostel کے لوگ ہیں وہ hostel کے فیس لگا دیں گے sorry hostel کی جو admission slip ہوتی ہے وہ لگا دیں گے تو ان کی scholarship extra ملے گی ان کی scholarship بڑھ جائے گی hostel کے لوگ جو اگر اپنی slip لگا دیتے ہیں تو ان کی 10 plus ہو جاتی ہے 10 plus لگ بھگ 2L تک بھی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بہت سے لوگوں کی آئی بھی ہوئی ہے سوری زیادہ ہو گئے تھا اس طرح سے بہت سے لوگوں کی آئی ہوئی ہے تو آپ دونوں fill کر سکتے ہیں ہم نے بتا دیا ہے کہ فیس جو structure ہوتا اس پر depend کرتی ہے نہ UP میں کم آتا نہ NSP میں کم آتا دونوں کی لگ بھگ اتنی ہی آتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ scholarship آتی کب تک ہے تو دیکھئے NSP جو ہے تھوڑا سا پہلے آنے سٹارٹ ہو جاتی ہے جیسے مارچ میں جتنی بھی scholarship ہے وہ فیب کے last سے آنے سٹارٹ ہوتی ہے لگ بھگ مارچ میں سب کی آنی شروع ہو جاتی ہے اور آپ جاتی ہے اور UP مارچ سے آنے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ آتی ہے اپریل تک بہت سے لوگوں کی اپریل میں آتی ہے تو مارچ میں آپ scholarship آئے گی دونے scholarship اسی طرح سے آئے گی اور یہ دو installment میں آگی یعنی یہ بھی دو installment میں پہلے میں آپ کی scholarship ہوگی اس میں بھی اس میں بھی اسی طرح سے یعنی کہ آپ دو میسج آئے گا اس طرح سے پھر تیسری چیز آتی ہے کہ ہم گلتی کیا کون سی گلتی ایسی ہے جس کی ویس scholarship کا form college level پر verify نہیں ہوتا بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کا form college level سے verify نہیں ہوتا وہ بار بار یہ کہتے کہ ہم نے form submit کیا تھا fill کیا تھا submit بھی کالج میں آخر کیا ہوا reason یہ ہوتا ہے کہ جیسے date ختم ہو رہی last date چل رہی ہے وہ کسی کو اپنا form دے دی ہیں جب form ہی آپ submit نہیں ہو گا تو verify کہ سو گا آپ کتنا بھی form fill کر لی جب تک آپ submit نہیں ہوتا college میں تب تک verify نہیں ہو گا تو اس لئے ہر حال میں جو بھی form ہے چاہے nsp ہو چاہے up ہو خود سے اس کو submit کر یہ college میں ٹھیک nsp بھی دونوں اپنے submit کریے اور اس کے والے کیا کریں up والے اپنا status چک کریں جب status شو کرنے لگے تو اس ٹیٹس دونوں لوگ چک کریں nsp والے بھی چک کریں up والے بھی چک کریں اب status خیر show نہیں کرے جب شو کرے گا اس